کبھی اوپن طریقے سے کبھی کھلے عام عالمی فورسز نے کسی کو سپورٹ کسی سازش کو سپورٹ نہیں کیا جس طرح آج کر رہی ہیں اور یہ سلسلہ اگر روکنا ہے جو کہ اب روکنا چاہیے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر نو دس مئی کے جو لوگ مجرم ہیں ان کو اگر کہا جا رہا ہے کہ آرمی ایکٹ کے تحت ان پہ کیس چلائے جائیں گے میرے جیسے سیاسی ورکر سویلین کے خلاف آرمی ایکٹ کا کیس ہو ان عدالتوں میں چلے تو ہم مخالفت کرتے ہیں مگر جب پاکستان کی بقا کا مشلہ آئے اور ساتھ والی امارت سے جو میرے قاضی ہیں وہ جس طرح بطانی صاحب نے کہا کہ تھوک کے حساب سے بیلیں دیتے جائیں اور ان مقدمات پر بھی بیلیں دے دی جائیں زمانتیں دے دی جائیں جو ابھی اس نے جرم کرنے ہیں تو پھر میرے ملک کو بچانے کے لیے آرمی ایکٹ کو سپورٹ کرنا پڑے گا تاکہ اس ریاست کو بچا سکیں جس کے آئین کی بات کرتے ہیں جس کے اداروں کی ہم بات کرتے ہیں یہ ریاستی ادارے آئین اس وقت ہوگا جب میری ریاست ہوگی اور اگر میری ریاست کو نقصان پہنچے گا تو میں کس آئین کو مقدس جانوں گا تو میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں جناب سپیکر اگر ان کرداروں کو جن کی ویڈیو آئیں جن کو موقع پر پکڑ لیا گیا جائے جن کو آج پکڑا جا رہا ہے اگر صرف ان پر مقدمات چلے اور ماسٹر مائنڈ کو نہ پکڑا گیا جس نے یہ سارا ڈیزائن کیا جس نے یہ سارا کھلوار کیا اس کو اگر عالمی دباؤ یا کسی کا چہتہ ہونے کے ناتے یا کسی قاضی کا قریبی ہونے کے ناتے یا ججز گیٹ سے اندر جانے والے کو آپ کسی وجہ سے بھی چھوڑ دیتے ہیں تو ان کرداروں کو سزا جو ہوئی ہم کسی طور پر قبول نہیں کریں گے ہم قبول کریں گے اگر طاقتور کو بھی وہی سزا ملے سازش کرنے والے کو بھی وہی سزا ملے جو پیسہ لے کے وہ واردہ کرنے والوں کو سزا دی گئی ہے اور اگر آپ چھوٹوں کو سزا اور دیں اور طاقتور کسی کے لادلے کو آپ چھوڑ دیں گے تو یہ پاکستان کی بربادی پاکستان کو توڑنی کی بنیاد رکھیں گے آپ جو کسی طور پر قبول نہیں کریں گے پاکستان کے اندر یہ صرف نو دس مئی کا جو کچھ ہوا ہے یہ چند امارتوں کو جلانے کی منصوبہ بندی نہیں تھی یہ ان کا منصوبہ دھورہ ہے ان کا منصوبہ اصل میں اس پاکستان کو اس فیڈریشن کو توڑنا تھا ان کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے دفاعی اداروں کی تنصیبات پر حملہ کر کے دنیا کو ہم بتائیں جو عالمی سازش ہے دیکھیں ہم نے ہمیشہ مخالفت کی ہے وہ ادھر کے بیٹھے لوگ ہیں یا ادھر کے ہم نے کیا ہے آئین سے معورہ اداروں میں بیٹھے لوگوں نے اگر آئین سے ہٹ کے کوئی قدم اٹھایا ہے تو اس کی مخالفت کی ہے آج بھی کرتے ہیں آئیندہ بھی کریں گے مگر بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر باہر سے عالمی فورسز اگر ہمارے اداروں کو کمزور کرنا چاہتی ہیں تو ہم وہ چھوٹے بڑے تحفظات ختم کر کے بھی ان پاکستان کے اداروں کا دفاع کریں گے اور اگر اگر ہمیں یہ کوئی بتائے یا سمجھائے کہ جناب چھوٹوں کو پکڑ لیا ہے بڑوں پہ ہاتھ ڈالا نہیں جا رہا تو جناب آج کھل کے بتایا جائے اس ہاؤس کو یہ بتایا جائے کہ کون سے ہاتھ ہیں جو ماسٹر مائنڈ کو اور یہ حقیقت نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر جو ادارے ہیں ان میں حاضر سروس اور ریٹائر لوگوں نے مل کے یہ منصوبہ بندی کی یہ سارے کے سارے ماسٹر مائنڈ ہیں پاکستان کی بربادی کرنے کے دنیا میں مزاک بنانے کے پاکستان کو کیا ان ماسٹر مائنڈ کو چھوڑ دیا جائے گا جا ڈی